احمد کی نواسی تنہا ہے جلتے ہیں قیام شاہِ عوضہ احمد کی نواسی تنہا ہے جلتے ہیں قیام شاہِ عوضہ احمد کی نواسی تنہا ہے ایک لوٹ پڑی ہے خیموں میں ہر سو ہے قیامت کا منظر ہر سانت ستم کے طوفہ ہے نرغے میں ہے زہرہ کی دکھ تر بندتے ہیں گلے چھنیتی ہے ریدہ احمد کی نواسی تنہا ہے جلتے ہیں قیام شاہِ عوضہ احمد کی نواسی تنہا ہے شولوں میں گری ہے آل نبی معصوم سکینہ روتی ہے آتے نہیں کیوں اے میرے جڑی معصوم سکینہ روتی ہے آجاؤں مدرد کو پہر خودا احمد کی نواسی تنہا ہے جلتے ہیں قیام شاہِ عوضہ احمد کی نواسی تنہا ہے آجاؤں ترائی سے بھائیہ احمد کی نواسی تنہا ہے جلتے ہیں قیام شاہِ عوضہ احمد کی نواسی تنہا ہے کس تیہا بچائے عابد کو اس دشت کے خونی منظر سے بیمار کو کیسے لائے بہن جلتے ہوئے خیمے آگے بلا ہو گئے مسلم جو گو بھوکے پالوں سے جودا ہو گئے مسلم یہ ان کے لیے ایک قیامت کی گھاڑی ہے کوپے میں جو مجھ سے لے رازی میں انہیں باندھ کے در درہ پھر آیا مہمان پہ آدھا نظرہ رہنوں نہ کھایا مسلموں کی نظر کر وہ بالا دیکھ رہی ہے مہمان پہ آدھا نظر کر وہ بالا دیکھ رہی ہے کوفے کی گلی کونچوں میں بینچا گیا لاشا اٹھا تو گیرانے کے لیے تیرا جنازہ ہر گاہ معاذیت تیری خسمت میں لکھی ہے کوفے میں جو مسلم پکایا مہمان پہ آدھا نظر کر وہ بالا دیکھا سب سے پہلے پھر ساپیش کرے گی عجیبا مفتی مہدے کا دستہ سہے سے وہ دستہ لگا کر چاہتا چلے اس کے پیچھے عجیبن شمشیر احیدری امام بارگاہ چوندھور کا دستہ جو ماتم کر رہی ہے پھر ساپیش کرے گی یہ عجیبن ساپیش کرے گی ماتم پہتے ہوئے انہیں چاہتا چلنا ہے اور دروس کے راستے کے ہمراہ اس کے پیچھے شبیع 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 کے ہمراہ انجمن مقامی جیول انجمن اسگریہ جو شبیع کے ہمراہ شبیع زجنا شبیع علم شبیع تعبور کے ہمراہ ماتم رکھتے ہوئے یہاں کی مقامی جیول انجمن اسگریہ گمینا گونباش شکور کا دستہ کہ وہ بھی امادہ ہو جائے اور شبیعوں کے ہمراہ ماتم کرتے ہوئے اور چوہ کچھ میں سب سے پہلے انجمن صدیابیہ اس کے پیچھے انجمن شمشیر حیدنی صدر امام بارگاہ جونفور اور اس کے پیچھے انجمن عزقریہ بمیلا گونابا شاہبور کا دستہ جو پر ساپیش کرے گی ماتا ملتے نوے چونک ساپ چلے جاپس ہے آلو ماتا ملتے نوے چونک ساپیش کرے گی ہے بھائی سے جو کیا تھا وعدہ نبا رہی ہوں سجان کو میں جلتے خیمے سے لا رہی ہوں کوئی نہیں ہے یا ور آبا سے آگی جاؤ آبا سے آگی جاؤ سجان کے جلا کے بھائی لوٹی گئی رضائے کوئی نہیں ہے سنتا کسی کو یا بلائے ہوتے ہیں ظلم ہاں پر آبا سے آگی جاؤ آبا سے آگی جاؤ آبا سے آگی جاؤ ہم نے زینہ پکاری روکے آبا سے آگی جاؤ 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 آرے فون میں نہیں کریں گو بھائی مجھے ہم کو بھی آدمی بڑا ساری بھائی انہیں ہم بتا رہے ہیں مجھے ہم بتا رہے ہیں مجھے ہم بتا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں موسیقی آہ دل سے نکل گئی ابا آہ دل سے نکل گئی ابا جب تمہاری خبر ملی ابا آہ دل سے نکل گئی ابا آہ دل سے نکل گئی ابا آہ دل سے نکل گئی ابا نہر سے تم پلاکے آنا سکے 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 موسیقی 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 آہ دل سے نکل گئی ابا آہ دل سے نکل گئی ابا دیکھ کر خون بارا تمہارا علام دیکھ کر خون بارا تمہارا علام دیکھ کر خون بارا تمہارا علام خود سے کینا تڑپ گئیں عباس عادل سے نکل گئی عباس عادل سے نکل گئی عباس عادل سے نکل گئی عباس ہر مصیبہ میں تاج راکھ قدام مصیبہ میں تاج راکھ قدام عادل سے نکل گئی عباس عادل سے نکل گئی عباس مصیبہ میں ہوسیم خون بارا مصار 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 موسیقی 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 زینہ بولے شاپیر بہن سے میری دکھیا زینہ زینہ بولے شاپیر بہن سے میری دکھیا زینہ سر کول شام کے بازار میں جانا ہوگا 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 موسیقی 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 ہیں لیکن جب آپ قریب آئے ہیں اب آپ کا دامن ہٹایا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ حسین قرآن نہیں لائے ہیں بلکہ یہ چھے ماہ کا بچہ ہے حسین جسے پانی پلانے کے لیے لائے ہیں جدہ کم ربکم خیر الجدہ بات ہم نے آپ کی زحمت کو تمام کر دیا ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے فوج اشقیاء اگر ہم تیری نگاہ میں خطا بار ہیں تو اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے نا اسے تو پانی پلا دو یقین فوج اشقیاء کے طرف سے جب کوئی جب کوئی جباب نہ آیا جب کوئی جباب نہ آیا جدہ کم ربکم خیر الجباب اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے جب کوئی جب کوئی جباب نہ آیا تو ایک مرتبہ حسین واہر یا غربت سید شہدہ واہر یا غربت سرکار امام حسین ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس بچے کے بہانے سے خود پانی پی لوں گا تو لو میں اس کو جلتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں تم خدا کر کے اسے پانی پلا دو اللہ اکبر ایک مرتبہ جب کوئی جواب نہ آیا جب کوئی جواب نہ آیا ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے آواز دیتے ہیں میرے فرزند اے میرے لخت جگر تم بھی اپنی حجت خدا کے فرزند ہو اپنی حجت کو تمام کر دو ایک مرتبہ بچے نے سوکھی ہوئی زبان پر پپڑائے ہوئے اوٹ پھیرنا شروع کیا فوج اشکیہ میں کوہرام سور پا ہو گیا مو پھیر پھیر کر کے گریہ کرنے لگے آباد آئی اینا اینا حرملہ ارے حرملہ کہاں چلا گیا ہے حسین کے قلام کو قطع کر دے ادھر حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا چاہتا ہے کہ علی اصغر کی طرف روانہ کر دے لیکن تیر زمین پا گر گیا ایک مرتبہ پھر اٹھایا چاہتا ہے کہ تیر روانہ کر دے تیر زمین پا گر گیا آباد آتی ہے حرملہ ہم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداد کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا آخر تجھے کیا ہو گیا ہے کہ ایک بچے کا نشانہ نہیں لگا پا رہا ہے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے حرملہ کیا کرے جب تیر چلانا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ ہلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بچے کی ماں پسے پردہ کھڑی ہے جدہ کم ربکم خیر الجدہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مدلوم کربلا کے المختصر علی افغر کی شہادت ہوتی ہے دستور حسین یہ تھا کہ جب بھی مقتل میں کوئی شہید ہوتا تھا تو حسین لا کر کے گنج شہیدہ میں اس کے لاشے کو رکھ دیا کرتے تھے لیکن حسین نے علی افغر کے ساتھ اس دستور پر عمل نہیں کیا ایک مرتبہ خیمے کی پشت پہ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی قبر کھوٹتے ہیں وہاں پہ آپ کے جنازے کو دفن کر دیتے ہیں ہم نے کہا مولا آپ نے یہ ندام کیوں بدل دیا آپ نے یہ انتدام کیوں بدل دیا آپ نے یہ روایت کیوں بدل دیا ہر شہید جب آتا تھا آپ جس جنادے کو لے کر کے آتے تھے لا کر کے گنج شہیدہ میں رکھ دیتے تھے لیکن اس بچے کو دفن کیوں کر دیا عجب نہ جواب آئے علماء نے لکھا ہے کہ شاید حسین نے محسوس کر لیا تھا کہ علی اکبر گھوڑے کی تاپو کو برداشت کر سکتے ہیں خاسم گھوڑے کی ٹاپو کو برداشت کر سکتے ہیں اور وہ محمد گھوڑے کی ٹاپو کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ پھول سا بچہ گھوڑے کی ٹاپو کو برداشت مات امیب سائے 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 موسیقی 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 تیرا اونچہ ہے علام تیرا اونچہ ہے علام تیرا اونچہ ہے علام تیرا اونچہ ہے علام جب بھی ہم فرش اعز起 کھا بیچھا لیتے ہیں وہ زمین جو ابھی آفردار بنو لیتے ہیں ہم کو تو پلند میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پھلے سے فاطمہ زہرہ کو پناہ لیتے ہیں اپنی مجلس میں اعدام تیرا اوک شاہِ علام ازغاری کا جلے گویا ساچا بھی کبھی ستے ماد آئے کی گردنی پہ چلا شمعی کا کھنچے کہتی تھی میں ہر بار علمدار علمدار سرور کے وفادار علمدار علمدار پر سب کے مددگار علمدار علمدار سوکھے ہو رہو پہدو پیا ستا جائے کرنے میں سکینہ بھی ہے کی ہاتھ لگائے تب آئے کا جلدہ علمدار 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 سرور کے وفادار علمدار علمدار ترور کے وفادار علمدار علمدار مبالدار اللہ تعیم بڑاوری مکمل داروں طلب وقت 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 سوچین وقت سوچین حدود موسیقی 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 آئے ہیں پرسے کوہاں جاہ کے انسار کے آئے ہیں پرسے کوہاں تاتی میں نوشاہ کے آئے ہیں پرسے کوہاں مقبر سی جاہ کے آئے ہیں پرسے کوہاں جاہ کے انسار کے جاہ کے انسار کے آئے ہیں پرسے کوہاں میں سکینہ ہوں سکونے دلے سرور ہوں میں قید زندہ میں عذیت کا سمندر ہوں میں دیکھ کر جو نہ بھلا پائے ہو مندر ہوں میں درد و آلام کی دنیا کا مقدر ہوں میں اپنے اپنے روح سار کی رنگت کو بدلتے دیکھا اپنے روح سار کی رنگت کو بدلتے دیکھا پیاس کی دھو میں اس جس وہ کو جلتے دیکھا پیاس کی دھو میں اس جس وہ کو جلتے دیکھا بھلا 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 میری حالت بھلا زراد پھلو آکر 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 جسم کے زخو موسی چپو کا ہے جلانے رنبار میں چھوڑا 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 نہیں ہوتی ہوتی ہوتا کھول میں دوب بہوا کر دا بچا ہے میرے پا بھلا اسی پورتے میرے بھائیا مجھے دپنا دینا اسی پورتے میرے بھائیا مجھے دپنا دینا یہ وصیت ہائی کی ظالموں سے کا پنمت لینا یہ وصیت ہائی کی ظالموں سے کا پنمت لینا مردی ناہاں بسکو نیرے دیلے سلبل مردی ناہاں بسکو نیرے دیلے سلبل مردی ناہاں بسکو نیرے دیلے سلبل آئے میرا بیماں آ جاؤ اے علموں میرے کرتی ہوں بیکیاں کرتی ہے فریان سدینہ کرتی ہے فریان کرتی ہے فریان سدینہ کرتی ہے فریان کرتی ہے فریان سدینہ کرتی ہے فریان موسیقی 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 دنے کے سائل پر تاپ رہے ہیں کبھیاں دنے کے سائل پر لہو کبھتا ہے دریاں سلکتے سہرہ میں لڑکی ہوسے اندل خیر میں سے ہاں آتاش کی آزیں اندل خیر میں سے آزیں اندل خیر میں سے ہاں آتاش کی آزیں لڑکی ہوسے اندل خیر میں سے ہاں دنے کے سائل پر لہو کبھتا ہے زینب نے جگر کے ٹکر روکے لہاشوں کے بیچ زینب نے اور جگر کے ٹکر روکے لہاشوں کے بیچ زینب نے کیا ہے شکت کا سجدہ سلط سہرہ میں جھوٹی ہوسے اندل کی دنیا سلط سہرہ میں اور شہید ہو کہ اکبر کے بعد اسغر بھی شہید ہو کہ اکبر کے بعد اسغر بھی سلط سہرہ میں جھوٹی ہوسے اندل کی دنیا سلط سہرہ میں سلط سہرہ میں سلط سہرہ میں